بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشی خلیل آپ ساتھ کو خوش حمدر کہتا ہوں آج کے ماری ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ لوہ برج میزان کے ہوانے سے اگر آپ کی تاریخ اپدائش 23 ستمبر سے لے کر 22 اکتوبر کے دوران ہے آپ کا تعلق جو ہے برج میزان سے ہے جس کو لیبرا کہتے ہیں اور آپ سے متعلقہ جو رولنگ پلانٹ یعنی آپ کا سیارہ جو ہے وہ زہرہ ہے جس کو وینس کہتے ہیں برج میزان والوں کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر جو ان کے متعلقہ جو اسمال حسنہ ہے وہ ہے یا غنیوں یا مغنیوں اس سے پہلے جیسے برج سور والوں کا بھی چونکہ سیارہ جو ہے وہ زہرہ ہی ہے تو ان کے لیے یا کافیوں یا غنیوں کا وقت بتایا تھا تو آپ یہ یا کافیوں غنیوں کا بھی ورد کر سکتے ہیں اور یا غنیوں یا مغنیوں کا بھی ورد اس میں کر سکتے ہیں گیارہ سو بار یا سات سو چھاسی بار برج میزان والے جو ہیں وہ اپنا ان کا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے یا غنیوں یا مغنیوں سات سو چھاسی بار پڑھ لیں گیارہ سو بار پڑھ لیں تین سو تیرہ بار پڑھ لیں اول آخی سات سات دفعہ دروشیف کے ساتھ برج میزان والوں کے لیے جو تلاوت ہے قرآن پاک کی وہ سور جمعہ کی تلاوت جو ہے وہ کرنا بہت برکت کا باعث ہے دن میں ایک دفعہ کر لیں یا کم از کم جمعہ کے روز جرور یہ تلاوت کریں لکی نمبر جو ہے برج میزان والوں کا سکس ہے یعنی چھے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے لکی کلر جو ہے آپ کے لیے وہ سبز اور پیلا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لیے جو لکی دن ہے وہ جمعہت المبارک ہے اور صدقات میں جو ہے پیلے رنگ کی جو مٹھائیاں ہیں یا میٹھی شیعہ جو ہے وہ دینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ سبز رنگ کی جو شیعہ ہے سبزیاں ہیں اس طرح کی شیعہ جو ہے وہ بھی صدقی کے طور پر دینا چاہاں بہت تو آپ کے لیے برکت کا باعث ہے لکی سٹون جو ہے برج میزان والوں کے لیے جو ہے بیرل سکائی سٹون ہے بیرل سکائی سٹون جو ہے یہ آپ کے لیے لکی سٹون کا کام کرتا ہے برج میزان والے لیے پہنے تو ان کے ہر کام میں سکامیابی اور خوشحالی ترقی کے لیے بہت موزوم سٹون ہے یہ اگر آپ پہنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں ہمارے سے تو آپ کو مناسبت یہ پہ حاصل کر سکتے ہیں ہم آپ کو پراپر ویٹ اور سائز کے مطابق سٹون پروائیڈ کریں گے اور اس میں بہت سارے کلر ہیں جو آپ کے کلر تھرپی کے مطابق آپ سے مطلقہ کرر ہوگا اس کے مطابق آپ کو سٹون جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اور آپ وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک مختصر سے زیادہ ہے اس میں برج میزان والوں کے لیے اور برج میزان والوں کے لیے جو لوہ ہے وہ لوہے میزان ہے اور لوہے میزان جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے تکہ کار یہ ہے آپ کی برج سارے سے مطلقہ لوہ ہے مختلی قسم کے علواء تیار کی جاتی ہیں سیاروں کی یعنی لوہے زوربے تیار ہوتی ہے لوہے زہل بھی ہوتی ہے لوہے کمر لوہے شمس لوہے اتارد لوہے مریق سارستاروں کے لیے لیکن یہ برجوں سے مطلقہ لوہ ہے تو آپ کے سیارے کی اگر آپ اپنی برج کی لوہ میں واقع پاس رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین ہے مال و دولت کے حصول کے لیے کاروبارت میں ترقی کے لیے جوب میں ترقی کے لیے شادی کے میسانی کے لیے گھرے لسک کے لیے سفر میں کامیابی کے لیے صحت و شفاق کے لیے کامیابی خوشحالی کے لیے جو ہے یہ لوہے مبارکہ جو ہے بلوہی برجے میزان خاص طور پر برجے میزان والوں کے لیے بہت ہی موستر ایک ریمڈی ہے یا گھنیوں یا مگنیوں کامل تیار کرنا ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ آپ نے مطلقہ جو اس سے خاتم اور قیداد ہیں اددی قوت ہے وہ آپ نے اس کے ترینوں طرف جو لگانی اور اس سے مطلقہ جو موکل ہے یا انسائی وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ گندہ کر دینا ہے میٹل کے اوپر یہ عمل تیار ہوگا دھات پر تیار ہوگا اور جمعہ المبارک کا دن تیار کرنا بہت محصر ہے صبح کے وقت جمعہ المبارک والے دن جو چونکہ ساتھ زہرہ کی ہوتی ہے تو اس سے مطلقہ دن بھی زہرہ کا ہے اور جمعہ المبارک کا دن ہے تو اس دن وہ تیار کرے آپ اور گولڈن میٹل کے اوپر جو ہے اس کو کندہ کیا جاتا ہے دھات کے اوپر کندہ کیا جاتا ہے اکثر دیکھا گیا کہ آج کل جو ہے وہ ٹھپے والے ابھی عمل تیار ہو رہا ہے مشینوں پر ڈائی بنی ہوتی ہے تو وہ اثر نہیں کرتا اصل وہی عمل ہے جو آپ کھدائی کر کے بنواب بناتے ہیں وہی اصل عطاقت دیتا ہے اس کو گولڈن کارڈ کے اوپر کندہ کریں اور لوگ کی جو دوسری جانب ہے وہ مطلقہ جو اس سے مطلقہ جو تلسمات ہیں وہ سیارے سے مطلقہ بھی سیارہ زورہ سے مطلقہ اور میزان سے مطلقہ جو جو ہے وہ موقعات ہیں وہ آپ نے اس کے پیچھے جو ہے وہ بیک پہ جو ہے وہ کندہ کرنے اس کے پیچھے نیچے بھی نام جو ہے اور بیمہ والدہ کا نام جو ہے وہ کندہ کر دینا ہے اور یہ ہر مقصد میں کمیابی کے لیے چاہے دمال ازولت کے حوالے سے ہے چاہے سفر ہے چاہے تعلیم ہے چاہے شادی ہے چاہے صحت ہے چاہے روزگار کے معاملات میں سانی ہے چاہے کسی فتوحات ہے دشمن پر فتح کیلئے مقدمات میں فتح کیلئے ہر کام میں کمیابی اور فتح کیلئے یہ لو جو ہے یہ برج میزان والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یعنی اگر آپ کی اگر آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ تئیس ستمبر سے لے کر بائیس اکتوبر کے دوران ہے تو آپ کا جو برج ستارہ ہے وہ برج جو ہے وہ میزان ہے اور ستارہ جو ہے وہ آپ کا اس پہ زہرہ ہے تو تمام ایسے فراد جو اس برج سے تلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ لوہ مبارکہ جو ہے وہ انتہائی موثر اور پاورفل جو ہے وہ عمل کے طور پر کام کر دیئے اگر آپ کو کسی وجہ سے اپنی اگزیک ڈیٹ آف برث معلوم نہیں ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کیا تاریخ پیدائش ہے تو آپ جو ہے وہ نام کے پہلے حروف کے مطابق بھی جو ہے وہ آپ کو اپنا برج سارا معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے رے تے اور توے سے شروع ہوتا ہے یعنی رے تے اور توے یعنی یہ تین حروف اگر آپ کے نام کے اسے پہلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تلق جو ہے وہ اس برج سے ہے آپ اگر اپنی اگزیک ڈیٹ آف برث نہیں معلوم آپ کو تو اگر آپ کا نام کا برج ہے وہ رے سے شروع ہو رہا ہے یعنی رابیہ ہے یا تے سے شروع ہو رہا ہے اور تاریخ توے سے شروع ہو رہا ہے تاریخ ہے آپ کے نام کا پہلا حرف تو اس میں آپ جو ہے آپ کا تلق تب بھی جو ہے برج میزان سے ہوگا اور شہرہ آپ کا زہرہ ہوگا اور آپ کے لیے یہ لوہ مبارکہ جو ہے لوہ برج میزان جو ہے اپنے لیے بنوا کے پاس رکھنا جو ہے انتہائی محصر اور انتہائی آہ موفق جو ہے لوگ کا کام کرے گی اس کو آہ اگر آپ اپنے بنوانا چلتے ہیں تو ہمارے سکرین پر نمبر دیئے گئے ہیں ہمارے سے رابطہ کر لیں اگر آپ زائچہ اس تخیرہ سے ایک سوال کا جو افیری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام والدہ کا نام تاریخ ہے پیدائش اور اپنا ایک سوال ہمیں وٹس اپ کر دیں ہمارے سکرین پر نمبر دیئے گئے اس پر آپ کو ایک سوال کا جو افیری بتا دیا جائے گا اگر آپ لکھی سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنا تو نام والدہ کا نام تاریخ ہے پیدائش ہمیں بھیجنے وٹس اپ پر تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے لکھی سٹون کا مطلب بتا دیا جائے گا اور آپ ہمارے سے مناسبت یہ پر یہ سٹون حاصل بھی کر سکتے ہیں وزن کے مطابق اور سائز کے مطابق اور کلر کے مطابق آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اور کس دن پہننا ہے کس وقت پہننا ہے کس فنگر میں پہننا ہے یہ بھی ہم آپ کو اس میں سٹون کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں آپ سب سے گزاری شک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلا آئیکن کو بھی پرس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے اچھے اچھے کمیٹس جو ہیں وہ ہمیں دیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اس کے علاوہ جو ہے کسی قسم کی مزید کوئی کنسلیٹنسی چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی رینمائی چاہتے ہیں مسائل کے حل کے حوالے سے تو آپ ہمارے سکرائیم پر نمبر دیئے گئے ہیں اس پر آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا گئوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے بہتری حسانی فرمائے اور مسائل مشکلات ہمارے حل فرمائے ہماری حاجات مرادیں پوری فرمائے اور ہمارے لئے بہتریاں آسانیاں کامیابیاں خوشحالیاں پرکت رحمت اطاف فرمائے اور جو جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جو جو کوئی رکاوٹے ہیں زندگی کے اندر جن کا کوئی حل نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے جو ہے وہ ان چیزوں کا مسائل کا حل جو ہے وہ نکل ہے تو دعاقوں کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے بہتری پہنے بسلام علیکم تعالیٰ برکاتہ